جیسے کہ ہم بات کرنے تھی ملٹی نومیل ڈسٹریبیشن کے اوپر ہم نے دیکھا جی کہ اگر ہمارے پاس جو پوسیبل آؤٹکم سے کسی بھی ایونٹ کی وہ دو سے زیادہ ہو جائیں تو اس کیس میں ہم جو ڈسٹریبیشن ہے ان کو کس طرح سے سالف کریں گے یعنی ان کے لیے ہم پروبیلٹیز کس طرح سے فائن اٹھ کریں گے جیسے میں نے ایک پریویس لیکچر میں آپ کو ایک اوریجنیٹ کیا تھا کوششن کیا تھا کہ اگر ہم ایک ڈیلیگیٹز کی بات کرتے ہیں جو کہ کسی بھی ڈیفرنٹ کنٹریز سے آتے ہیں فورٹی پرسن چانسز ہیں ٹوینی پرسن چانسز ہیں تھرٹی پرسن چانسز ہیں اور ٹین پرسن چانسز ہیں رسپیکٹیوی کہ وہ ایئر بس کار یا ٹرین ٹرین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ورڈیز پروبیلٹی کے نائن ڈیلیگیٹز جو ہیں وہ اس طرح سے ہم سیلیٹ کریں یا اس طرح سے یعنی ہم نائن ڈیلیگیٹز سیلیٹ کریں تو اس میں تین جو ہیں وہ بائی ائر ٹرین کرنے والے ہوں تین جو ہیں بائی بس ٹرین کرنے والے ہوں ایک جو ہے کار سے ٹرین کرنے والا ہو اور دو جو ہیں وہ ٹرین سے ٹرین کرنے ہو what is the probability تو ہم نے بات کی تھی کہ یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں صرف اس کی بات کرلیں کہ نائن کی probability کیا ہے تو we can just find it out very simple ٹھیک ہے 0.4 کی power آجے گی 0.4 کی 0.4 probability کتنے time ہمیں چاہیے ہمیں 3 times چاہیے 0.4 کی power ہو جائے گی 3 0.4 raise to power 3 times 0.2 اس probability کی کتنی times repetition چاہیے ہمیں یہ بھی 3 times چاہیے تو 0.2 raise to power 3 اس طرح multiplied by 1 یعنی 30 percent which is 0.3 اس کی probability کی کتنی power چاہیے ہمیں یعنی کتنی دفعہ repetition چاہیے 1 ٹھیک ہے 1 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم جو پی 4 ہے ٹھیک ہے پی 4 ہے جو کہ 0.1 اس کی جو repetition ہے یعنی یہ کتنی دفعہ میں required ہے this is required by یعنی اس کو اگر میں چلے میں packet میں سب پورا ہوں تاکہ confusion نہ ہو ٹھیک ہے because یہ powers ہم لے رہے ہیں 0.1 کی جو power ہو جائے گی 2 ہو جائے گی اب یہ تو بتا دے گی probability of ایک کسی single ایک جو ہے وہ وے کے اندر یعنی ہم جو ہے let's suppose 3 جو ہے کوئی پک کر لیں 3 بس کے پک کر لیں one car کے پک ہو سکتا ہے وہ car کے چار بندے ہوں maybe جو delegates اس میں چار لوگوں یا چالیس لوگوں جو by car travel کر سکتے ہیں تو ہم دون میں سے جس ایک پک کر رہے ہیں تو ہر دفعہ different پک ہو سکتا ہے there could be different ways take a different ways لیکن ابھی تک ہم نے صرف ایک possible way کی بتا ہے کہ اس کی probability اتنی ہوگی لیکن ابھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ different ways میں no یہ بندے کس طرح سے select کیا جا سکتے ہیں کہ یہ same ray یعنی 3 air سے ہوں 3 bus سے ہوں 1 car سے ہوں 2 train سے ہوں لیکن different ways کیا ہیں اس کے لیے سب سے بہت دیکھنا ہے what are total possible ways یعنی total possible ways کتنے ہیں total possible ways ہے n factorial یعنی 9 factorial 9 factorial ٹھیک ہے 9 factorial جہاں مارے پاس total جہاں possible ways ہو سکتے ہیں 9 factorial اور 9 factorial میں we want کہ جہاں 3 factorial ہیں because 3 یعنی یہ by air travel کرنے والے کتنے possible ways ہو سکتے ہیں 3 factorial ٹھیک ہے times bus کے ساتھ travel کرنے والے کتنے ہو سکتے ہیں possible ways 3 factorial by car کتنے ہو سکتے ہیں 1 factorial اور by train کتنے ہو سکتے ہیں times 2 factorial اگر آپ اس کو simplify i mean یہ ہمیں بتا دے گا تمام یعنی out of 9 factorial میں سے تمام وہ possible ways جس کے اندر جو لوگ ہیں by air travel کرے ہیں یا وہ by bus travel کرے ہیں by car travel کرے ہیں یا by train travel کرے ہیں تو اگر آپ اس کو simplify کریں گے ہمارے پاس جو جواب آئے گا ہے 0.0077 ٹھیک ہے 0.0077 اگر آپ اس کو multiply by 100 کر دیں گے تو یہ تقریبا آجے گا 0.7% chances ہیں کہ ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ اس order میں یعنی ہمارے پاس لوگ جو ہم select کریں randomly 9 بندے select کریں ان میں 3 جو ہیں وہ by air سے travel کرنے والے ہوں 3 by bus سے ہوں 1 by car سے ہو اور 2 جو ہیں وہ by train ہوں 6 6 5 6 5 10 w 21